بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کی اس ٹیم میں ہر طرح کی صلاحیت موجود ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوزار بائیس جو کہ اشتلیا میں کیلہ جانا ہے اس سے پہلے پڑی پیشنگوئی کر دی گئی ہے اگر آپ کو مزید تفصیل جاننا ہے تو اس ویڈو کو آخر تک ضرور دیکھیں اس ویڈو کو لائک کریں اور اس ویڈو کے مطالق کومٹ سیکشن میں آپ بھائی مجھے لازمی طور پر بتائیں زندگی رہی تو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوزار بائیس میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی کس طرح رہی گی اس حوالے سے کومٹ سیکشن آپ کے کومٹس کا منتظر رہے گا پاکستان کے سابق کپتان شادخان افریضی اس سال اشتلیا میں ہونے والے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے قبل مینڈز انگرین کے امکانات کے بارے میں پر اعتماد ہے شادخان افریضی نے کہا کہ پاکستان ٹیم نے میگا ایونڈ کے لیے تمام بنیادوں کا احاطہ کر لیا ہے شادخان افریضی کہتے ہیں کہ جو ٹیم اشتلیا میں دوزار بائیس کے ورلڈ کپ کے لیے جائے گی اس کے پاس تمام مطلوبہ مہارتیں ہیں جیسے باولنگ کی طاقت آر راونڈر کے ساتھ ساتھ ایسے کلاری جو حملہ آور ہو کر کرکٹ کئل سکتے ہیں اشتلیا میں پیچھنس بھی اچھی ہے اس لیے مجھے امید ہے کہ یہ ٹیم اچھا نتیجہ دے گی انہوں نے کہا کہ اہم چیز منیجمنٹ ہے اس کے بعد کوچنگ آتی ہے کلاری پہلے ہی بین الاپامی کرکٹ تیل چکے ہیں اس لیے ان کو بس منیج کرنا ہے میرے خیال میں سکلیل مشتاق محمد یوسف بہت اچھا کام کر رہے ہیں میں جب بھی کلاریوں سے بات کرتا ہوں تو وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ انتظامیہ واقعی اچھی ہے جو کوئی منفی چیز نہیں سنتا جو ایک اچھی علامت ہے